تین آپ لوگوں نے تیار کر لیے کوششن اس کے اچھا آج بتائیں گے لاسٹ پہ جب یہ پڑھنے کے بعد نا ہم لوگ ان کے اوپر ڈسکس کریں گے جو کوششن آپ کو دینے ہیں مزید کون سے ہیں وہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں آٹھ یا دس کوششن آپ کو میں دوں گا جو آپ لوگوں نے تیار کرنے شروع کرتے ہیں آپ لائن نمبر آجائیں میرے پاس تو تالیس ہے چالیس لائن نمبر چالیس ہے ایڈمنڈ یہاں اپنا ڈائلوگ شیئر کرے گا مل گیا سب کو ہاں وہ جو بیٹا جو باسٹر ہے گلوسٹر سے وہ جو باتیں ان کی ہو رہی ہیں وہ خط کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں وہ خط چھپاتا ہے تو وہ وہ کہتا ہے کہ کیوں چھپا کیوں رہی ہو یہی بات ابھی چل رہی ہے وہ کہتا ہے کہ ایڈمنڈ کہتا ہے ایڈمنڈ کہتا ہے کہ میں کیا کروں میں خط کو دے دوں یا نہ دوں اس کو پکڑا دوں اور سیدھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ابا جان اگر میں خط تمہیں دیتا ہوں تو پھر بھی مرتا ہوں نہیں دیتا پھر بھی مرتا ہوں جو کچھ اس میں ایکچول لکھا ہوا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک طرح کا الزام ہے کسی پر یہ قابل اطراز ہے بات تو دیکھیں کہ یہ خط اس نے خود ہی لکھا ہے خود ہی ڈراما کر رہا ہے اور بیٹے کو محروم کر رہا ہے اور اپنی کہانی اس طرح چلا رہا ہے کہ جو باپ ہے وہ اس سے متنفر ہو جائے اب پہلے تو باپ کو کہانی چلائے گا پھر اپنے بھائی کو کہے گا کہ باپ بہت غصے میں ہے تو وہ تمہیں کچھ کرنا چاہتا ہے تم ایسا کرو کہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر واپس لوٹ جاؤ اور جو ہے نا فلان جگہ پہ چلا جاؤ اب باپ کو بھی اسی طریقے سے بتاتا ہے کہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے تمہیں محروم کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھیں کہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ تمہاری جائدات پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اچھا گلوستر کہتا ہے کہ لٹس سی لٹس سی وہ مجھے دکھاؤ یار کیا ہے خط کے اندر دکھاؤ دکھاؤ ایڈمن کہتا ہے مجھے لگتا ہے میرے جو بھائی نے یہ جو خط لکھا تھا یا وہ یہ تصدیق دینا چاہتا ہے کہ آیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نیک وفا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں یعنی اس طرح کا خط کے ہم ایسے کرتے ہیں کہ باپ کو مار دیتے ہیں اور جائدات پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو باسٹر بیٹا ہے یہ کیا کرے گا ایکچل وہ مجھے عزمانہ جاتا ہے تو گلوستر پھر وہ خط لے لیتا ہے اور وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس پر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے اس پر لکھا تو یہ جو ترکہ کار ہے یہ جو عزت بڑھاپے کی عزت کرنا ہے یہ دنیا کو تلق کر رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہترین ٹائم ہے بہترین ٹائم ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ ہم انجوائے کریں یہ جو بڑھاپا ہے یہ جو بڑھے ہیں وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اپنی جائدات پر اور بادشاہت پر جبکہ میں جوان ہوں حالانکہ وہ کہتا ہے کہ ٹائم ہمارے لیے بہترین ہے لیکن یہ اپنے یہ قبضہ کیے ہوئے ہیں یہ ہماری جو قسمت ہے ان کو انہوں نے دبوچہ ہوا ہے یہ جو ہمارا بڑھے ہیں یعنی اولنس ہے یہ ہمیں انجوائے نہیں کرنے دیتی بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سست کیے جا رہا ہوں اور میں اپنی صلاحیتیں برباد کیے جا رہا ہوں اور اپنے آپ کو غلامی میں محسوس کرتا ہوں یہ جو بڑھاپے کی عمر کا جو ظلم ہے اس کی غلامی میں ہوں بلکہ یہ ہمارے لیے مسیبت بنے ہوئے ہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ تاکہ ہم دونوں مزید گفتگو کر سکیں کیونکہ یہ اشارہ ہے کہ اپنے بھائی کی طرف ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ کہ ہم لوگ دونوں منصوبہ بنائیں باپ کے خلاف If our father would sleep till I waked him تاکہ کاش ایسا ہو کہ ہم اس کو مار دیں You should enjoy half his revenue forever تم بھی آدھا حصہ لے لوگے اور enjoy کروگے forever and live the beloved of your brother اور ہم جو دونوں اچھے بھائی ہیں اور ہم پرسکون اور لطف اندوز ہو کر زندگی گزاریں گے اور یہ ایکچلی یہ جو لائنیں ہیں اس کی خط کی جو گلوستر نے پڑی ہیں اور یہ ہی ساری لائنیں اس نے دی ہیں اس کو خط کے اوپر لکھ کر باپ کو پڑھایا ہے جو باسٹر بیٹے نے تو وہ اس میں ایکچلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو old age ہے اور یہ جو بوڑے بڑھا پا ہے یہ ساری زندگی اپنے اپنی وہ نہیں چھوڑتے اپنے چودراہت نہیں چھوڑتے جبکہ کہتا ہے کہ میں ہوں 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 آپ ہوں 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 ایک بہت کس کسی ایک جو بڑھا پا ہے یہ بڑھا کیوں نہیں چھوڑتے اس کو ایسے کرتے ہیں مار دیتے ہیں اور پھر زندگی داد کو ہاف ہاف کر کے ہم لطف اٹھائیں گے تو پھر ایڈگر یہ نام لیتا ہے باپ اپنے بیٹے کا ایڈگر تم نے یہ ہم 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 کانسپائریسی اچھا سازشیں کیا جا رہے ہو یہ باپ خود بولتا ہے سلیپ ٹل آئی ویکڈ ہم اچھا یہ مجھے لکھا تم مجھے مارنا چاہتے ہو اچھا تم لطف اٹھانا چاہتے ہو آدھی جائدات سے میرے بیٹے ایڈگر کیا تمہارے ہاتھ ابھی بھی ہیں جنہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں آئی ہارٹ آ ہارٹ اور ڈیل تمہارا اسی طرح ہی ہے اور دماغ تمہارے اندر ابھی بھی ہے جنہوں نے یہ خط لکھا یہ جو الفاظ کیے وین کیم دیس ٹو یو ہو براٹ اٹھ یہ خط یہ جو ایڈمن کو کہتا ہے گلوستر کہ تمہارے پاس یہ کب خط لے کر آیا تھا اور یا کون لے کر آیا تھا تو ایکچلی یہاں یہ ایڈگر سے مخاطب ہوتا ہے کہ کیا میری جو پرورش تھی اس کے اندر کمی رہ گئی تھی اور ایڈگر سے مخاطب ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے جب تم یہ لکھ رہے تھے تمہارا دماغ پھٹا نہیں یہ لکھتے ہوئے کہ میں نے کتنی اچھی پرورش کی اور کتنا تمہیں پالا پوسہ اور تم میرے جائز اولاد میں سے ہو اور تم نے ایسے لفظ لکھے تم مر کیوں نہیں گئے تمہارا دماغ پھٹ کیوں نہیں گیا دل کے ٹکڑے کیوں نہیں ہوئے ایڈمن پھر مزید کہتا ہے it was not brought me my lord there is the cunning of it it was not brought me my lord میرے آقا یہ چو لے کر نہیں آیا میرے پاس کوئی یا میرے پاس لایا نہیں گیا there is the cunning of it بلکہ یہ تو کوئی cunning ہے یہ کوئی شیطانی ہے یہ میرے ساتھ کوئی چال چلی گئی ہے because i found it thrown in at the casement of my closet وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بلکہ یہ پھینکا گیا ہے میرے علماری کے دراز کے اندر یہ خط پھینکا گیا ہے یہ cunningness ہے کوئی لے کر نہیں آیا یہ کوئی ڈراما کیا جا رہا ہے مجھے پھنسایا جا رہا ہے اور یعنی خط کو کسی طریقے سے یہاں میرے دراز میں رکھا گیا ہے میں تو خود ڈر گیا ہوں کہ what is going to happen with me and what type of conspiracy it is and it is planning against me کیونکہ میری جو ہے علماری کے دراز میں یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھر کیسے ہی کوئی چیز ایسے آ سکتی ہے یہ تو کوئی کوئی میرے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے گلوسٹر کہتا ہے you know the character to be your brothers character's writing کی طرف اشارہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ جو تمہارے بھائی کی ہی لکھائی ہے it's true that you have a complete idea you know the writing style of your brother مرا بھائی کیسا لکھتا ہے اس کی writing کو سمجھتے ہو کہ کیا اسی کا ہی یہ لکھا لکھا ہوا ہے it's true or not admin کہتا ہے if the matter were good my lord i dearest swear it were his but in respect of that i would think it were not if the matter were good اگر کوئی اچھی بات ہوتی اگر کوئی معاملہ اچھا ہوتا my lord i dearest swear میں بلکہ قسم کھاتا ہوں it were his تو پھر میں کہہ دیتا کہ یہ اسی کی ہی writing ہے but in respect of that لیکن جس طرح کا یہ معاملہ ہے i would think it were not part تو پھر میں جو ہے بڑا کیونکہ یہ معاملہ بھرا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں میں بڑے خوشی سے کہتا ہوں کہ یہ اس کی لکھائی نہیں ہے تو یہ بھی اسی کی چال ہے اور اپنا کھیل کھیل رہا ہے اور کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تو یہ معاملہ اچھا تو کوئی عام سا معاملہ ہوتا تو پھر میں کہہ دیتا کہ ہاں یہ اسی کی لکھائی ہے لیکن معاملہ ہی بڑا پہچیدہ ہے میں کیوں کہوں کہ یہ writing اس کی ہے اور بڑے بڑے چال کے چلتے ہوئے بڑے چیزوں کو بڑھا رہا ہے تمام کے اندر اور بہترینی میں کرسکتا ہے تاکہ باب پر پھر میں یہ خیلے سے نمائے اور اصلاحی حرمارہ کھائی ہے وہ بڑے چیزوں کو بڑھا رہا ہے انگلوستر کہتا ہے اچھا یہ اسی نے لکھا ہے پھر تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ اسی نے لکھا ہے تمہاری باتوں سے بھی میں یہی نچوڑ نکالوں کہ یہ میرے بیٹے کا ہی لکھا دارا ہے سارا کچھ ایڈمن یہ لکھائی تو اسی کی ہے ہاتھوں تو اسی کے تھے جنہوں نے یہ لکھا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا دل شامل نہیں تھا ایسا لکھنے میں ایکچولی ایڈنٹ رائٹ ایٹ ہارڈی ایڈنٹ ایڈنٹ ایکچول ایڈ رائٹنگ جو ہے وہ سیکھی ہے لیکن دل اس کا چاہتا نہیں تھا ایسا کرنے کو مجھے تو ایسے ہی شکس ہی پڑتی ہے بلاسٹور مجھے یہ بتاؤ کبھی اس نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے اس پارے میں کبھی بات کی ہو تیرے سے کوئی اس طرح کا کوئی ذکر کیا ہو مارنے کا میرے خلاف کوئی بغاوت کرنے کا مجھے مارنے کا بہتا ہے اس نے کبھی بھی میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں کہی ہوگی لیکن میں نے یہ سونا ہے اس کو اس کی باتوں سے often maintain it and to be fit that کہ لیکن اس طرح کی باتیں سنی ہیں اکثر کہ وہ یہ جو لفاظی ہے اس کے مطابق fit اترتی ہیں کہ جیسے اس کی گفتگوتوی جیسا اس کا style ہوتا تھا what he want to to do by action by wording وہ fit اترتی ہیں اس کی چیزوں کے ساتھ اس کی writing کے ساتھ اس خط کے ساتھ sons at perfect age fathers declined وہ یہ کہتا ہوتا تھا کہ بچے اب جو ہیں بالکل صحیح بلوگت کو پہنچ چکے ہیں اب fit ہیں perfect age میں ہیں اور باپ کو اب اتر جانا ہے ڈیکلائنڈ ہونا چاہیے اب اتر جانا چاہیے the father should be as were to the son and the son manage his revenue اور باپ کو پھر جھک جانا چاہیے بیٹے کو دے دینا چاہیے بیٹوں کی طرف جھک جانا چاہیے and the son manage his revenue اور بچے کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ سنبھال لے اور father should also give all his money and wealth to the sons so that they can able to continue his work and take start and their profession because they are in perfectage and having a perfect skill and body so so they should manage and control and hand hand over all the wealth of the father so that they can continue their work so Gloucester oh villain villain his very opinion in the letter abhorred villain unnatural detested brutish villain worse than brutish go seek him i will apprehend him a woman villain where is he Gloucester ghatoi zalim a villain his very opinion in the letter abhorred villain اور تمhari ہی یہ جو رائے میں دیکھ رہا ہوں اور گھٹیا ایک zalim شخص کی طرح کی ہے قابل نفرت بدماش جانور unnatural detested brutish villain worst than brutish بلکہ جانور سے بڑھ کر go sira seek him جاؤ تم جاؤ تلاش کرو اس کو i will apprehend him میں پکڑوں پکڑوں گا ایسے a woman able villain قابل نفرت villain ہے یہ کدھر ہے اس کو لے کر آ ادھر بدماش کو آگ حق 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 باپ سکت باپ نے پیچھے لائنوں کے اندر بہت سخت الفاظ بولے ہیں اور بلکہ آخری درجہ کے بہت شدید قسم کے جانوروں سے بھی بڑھ کر اس کے لئے الفاظ دھونڈے ہیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں اگر میرے پاس بھی عادت ہے میں اس کو گرفتار کرو گا ایدھر رکھوں گا ایڈمار کہتا مجھے صحیح نہیں پتا کہ کہاں مجھے ملے گا if it shall please you to suspend your indignation against my brother till you can drive from him better testimony of his intent so mable k katek if it shall please you to suspend your indignation میرے خیال میں آپ اپنے آپ کو تھنڈا کریں اور اپنے غصے پر شک کریں یعنی آپ اپنے آپ کو تھنڈا کریں حکمت عملی اپنائیں against my brother till you can drive from him better testimony جب تک تم یہ سمجھ نہ لو کہ test نہ کر لو his intent اس کے ارادے کو کہ اس کے کیا ارادے تھے تب تک آپ اپنے آپ کو تھنڈا رکھیں you should run a certain course where if you violently proceed against him تاکہ آپ کو وہ اصل چیز کو ڈھونڈنا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ شدہ تک تیار کر جائیں ان کے خلاف mistaking his purpose اور اپنے مقصد میں غلطی نہ کر بیٹھیں it would make a great gap in your own اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کی عزت خراب ہو جائے گی and shake in pieces the heart of his obedience اور آپ اس کی جو فرما برداری ہے اس کے دل کے اندر بھی دل کے بھی ٹکڑے کر بیٹھیں گے i dare pawn down my life for him that he hath write this to feel my infection to your honor اور لیکن مجھے یہ میں اپنی زندگی کو گروی رکھتا ہوں for him that میں اس کو ڈھونڈوں گا that he hath write this to feel my infection actually وہ اس لیے لکھ چکے ہے کہ وہ مجھے عزمانہ چاہتا ہے کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں یا نہیں اگر اس طرح کا لالچ مجھے دیکھ کر میں بھاگ کے کہوں گا کہ ہاں ہاں تم اپنے باپ کی جائداد کو لوٹ لو اور جو واقعی جو والد صاحب ہیں یہ یہ ٹھیک نہیں ہیں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں میں تو بھاگ کے کروں گا actually وہ میری محبت کو دیکھنا چاہتا ہے to know other pretence of danger اور pretence of danger یہ روئے اس خطرے کے علاوہ کوئی اور actually اس کا ارادہ نہیں تھا میرے خیال میں gloster think you so اچھا کیا تم ایسے سمجھتے ہو اچھا یہ بات تھی کہ میری محبت کو تیری محبت کو عزمانہ چاہتا ہے admin if your honor judged it meet i will place you where you shall hear us confer of this and by an auricular assurance have your satisfaction that without any further delay than this very evening gloster کہتا ہے i'm sorry admin کہتا ہے if your honor judge it meet اگر آپ چاہیں ملنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا judge کرنا چاہتے ہیں آپ کی honor judge کرنا چاہتی ہے اس کے مل کر ہی i will place you پھر میں آپ کو وہاں رکھوں گا where you shall hear us conference of this جہاں سے تم ہماری گفتگو سن سکتے ہو کہ اگر ہم آپس میں گفتگو کرنگے اسی معاملے میں تو تم پھر اس وقت سن لینا بایان auricular assurance اور اپنے کانوں سے یقین کر لینا have your satisfaction اپنی تسلی کے لیے and that without any further delay than this very evening اور پھر میں جو ہے مزید delay کیے بغیر آج کی شام ہی اسے بلاؤں گا اور پھر ہم لوگ کو بات کریں گے اور آپ نے judge کرنا ہے کہ what's the problem what's the matter is what is the subject matter is and you can judge his talking and discussion and trace what's the reality is you can trace from our discussion and talking on this matter on this subject matter you can understand what's the actual matter by your ears you can hear and you can judge and you can get ایسا نہیں ہے وہ یقیناً ایسا نہیں ہے جو مکمل دور اپنے باپ سے محبت کرتا ہو جو اتنا چاہتا ہو تو ایسا ہونے سکتا ہے heaven and earth ایڈمن سیکھ ایڈمن سیکھ ہم لاؤ وہ آسمان اور زمینوں ڈھونڈ لاؤ اس کو اور تم ایڈمن جاؤ اسے ڈھونڈ کے لے کے آؤ وینڈ میں انٹو ہم اور اس کے ساتھ مجھے جوڑو میں ترے سے درخواست کرتا ہوں فرم در بزنس آفر یور اون وزڈم فرم در بزنس آفر یور اون وزڈم آپ اپنے اپنی اکل سے تم نے پھر وہ دھانچہ بناو اپنا ترکہ لڑاؤ ٹرک لڑاؤ اور دھونڈ کے لے کے آؤ اس کو ورنہ شاید وہ نہ ہے اگر تو وہ اس میں ہے شاید اس کو شک پڑ جائے but you should use your wisdom and you should use your trick and frame your own structure to find him and call back him him to hear i would unstate myself to be in a due resolution تاکہ میں بقاعدہ قرارداد پیش کروں اور اپنی ریاست اسے دوں تو اس کو لے کے آؤ ادھر اور اور میں اسے بھی بتاؤں گا کہ میرے رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے ایڈمن آئی ویل سی کے میں ڈھونڈتا ہوں اسے سر پریزنٹ لی کنوی دا بیزنس ایز آئی شیل فائنڈ مینز اور ایکوینٹ یو ویتھل کنوی دا بیزنس ایز آئی شیل فائنڈ مینز اچھا میں تمہیں پھر بتاؤں گا جو بھی مجھے ذریعہ ملا اور جیسے بھی میں اس کو ڈھونڈ لیا جو بھی میں استعمال کے، جہاں موجود کروں سارے چیزیں سامنے تمہارے لے کے آنگا سو انگلوسٹر کیا کہتا ہے یہ آج کل کی جو گرہن لگی ہوئی ہے یہ چیزیں دکھاتی ہیں ہمارے ساتھ چیزیں بہت بری ہو رہی ہیں جو زمانہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور جو خون ہے سفید ہوتا جا رہا ہے what's happening with us and such a type of eclipses which is happening in these days showing some dangerous things and that love of the relations I think lost so I think broken away وہ جو محبت اور رشتے ناتے ہیں وہ آج کل ختم ہوتے معلوم ہوتے ہیں اور یہ جو گرہن لگا ہوا ہے آج کل کے سمانے میں یہ بڑا خطرناک لگتا ہے something going to be dangerous sites what's happening here it's not a good sign یہ کیا ہوتا جا رہا ہے اور عجیب و غریب سی خبریں سننے کو ملتی ہیں اور یہ جو میرے بیٹے کی ہے اور آس پاس بھی اور جو پیچھے کنگ لیر ہے اس نے بھی اپنی بیٹی کا ستیناس کر دیا اور اور ان نالائک لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو جائدہ تقسیم کر دی یہ کیا ہو رہا ہے what's happening here in surrounding our area یہ کیا ہوتا جا رہا ہے thou the wisdom of nature can reason it thus and thus yet nature finds itself scorched by the sequent effects love cools اگرچہ جو اکل ہے وہ بتا سکتی ہے کہ یہ کیا ہے دوستیاں ختم ہو گئی ہیں دوستیاں کی بڑی دوستی تھی کینگ لیر کے ساتھ برادرز ڈیوائیڈ بھائی آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں in cities matinees in countries ڈسکورڈ شہروں کے اندر بغاوت نظر آ رہی ہے اور ملکوں کے اندر جھگڑے ہیں in palaces treason اور یہ جو محلوں کے اندر ڈاکہ زنی the bound cracked twist son and father اور جو حد بندی تھی وہ ٹوٹ چکی ہے twist son and father باب اور بیٹے کے درمیان بھی ہاتھا پائی اور clash ڈشز شروع ہو گئی ہیں اور یہ زمانہ کھدر کو جا رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے this villain of mine comes under the prediction یہ جو villain ہے میرا اپنا یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے there is a son against father لگتا ہے کہ یہاں جو بیٹا ہے باپ کے خلاف ہے the king falls from bias of nature اب کدرتی طور پہ جو بادشاہ بھی یہ بھی تاثب رکھنے لگ گیا ہے یہ بھی باعث اس کا جکاؤ ادھر سے ادھر کو ہوتا جا رہا ہے actually he is pointing out the division of the his state into different different daughters یہ جو بیٹیوں کی تقسیم ہے اور یہ جو تاثب ہے اور جکاؤ ہے چھوٹی بیٹی سے دوسری بیٹیوں کی طرف یہ جو تاثب ہے nature there is a father against child یہاں ہم دوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیٹا باپ ہے وہ بچے کے خلاف ہے تو بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ باپ جو kinglier ہے وہ اپنی بیٹی کے خلاف ہے بچی کے خلاف ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی جکاؤ اسی طریقے سے ہوتا جا رہا ہے we have seen the best of our time machinations جو اپنے آرڈر میں نہیں follow us disquietly to us our graves یہ ساری چیزیں ہمیں دھکیر رہی ہیں کہ ہمیں قبروں کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں find out this villain تم جاؤ اس villain کو ڈھون کے لے کے آؤ adamant it shall lose the nothing تم نے یہ کام نہیں جوڑنا کر کے آؤ do it carefully اور بڑے اتیانت سے کر کے آنا ہے and the noble and true hearted can't banished کتنا آلا اچھے دلوالا can't کو نکال دیا گیا ہے his offense honestly it is a strange اور یہ بادشاہ کا جو غصہ ہے یقین کریں یہ عجیب و غریب ہے so i am so much worried about it اور what is happening here what is the actually a period going to wrong site یہ کیا ہو رہا ہے اور آج کل کی یہ situation ہے یہ سارے کا سارا سسٹم خراب ہو گیا ہے اور سارے کا سارا پچھلے کا سسٹم یہ دیکھیں کہ دونوں میرا میرا میری جو سٹیٹ ہے یہ بھی تباہ ہوتی ہوئی بچوں کے ہاتھ سے معلوم ہو رہی ہے اور پیچھے میں اگر دیکھتا ہوں پیچھے کنگلیر کے ساتھ اس کا بھی سسٹم اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ہی تباہ ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور یہ جو رشتے ناتے خونی رشتے ناتے ہیں ان کے اندر بگاڑ میں دیکھ رہا ہوں اور دونوں کی اولادیں کی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کی اولاد کا سسٹم پیچھے جو اس محل میں پیلس میں دیکھتے ہیں تو وہ سسٹم سارا خراب ہوتا ہوا بچوں کے ہاتھ باپ اور بیٹوں بچیوں کے ہاتھ ہوا معلوم ہوتا ہے گو کے ادھر بچیاں ہیں بیٹا نہیں ہیں لیکن بچیوں بگاڑ برکیف آگیا ہے نیچرلی ہے تو خدا خیر کرے برکیف تم جاؤ تم لے کے آؤ ایڈمن کو ایڈگر کو یہ چھپا ہوا ہے میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرنا چاہتا اور کیا کرے گا اور کیا ہونے والا ہے اچھا ٹھیک ہے بچو پھر اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میرے ہلو 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 بچے کافی ہے آج کے لیے